بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جرمنی کا آپ ویزا خود کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اور ویزا اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومیٹس آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے ویزا کی فیس کتنی ہوگی آج کیسے ویڈیو ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جرمن امبیسی پاکستانی شہریوں کو جرمنی کے سفر کے لیے شہنجن ویزا جاری کرتی ہے جو کہ اسٹوریا، بیلجیم، ریچیک، پبلک، ڈرمارک، فان لینڈ، فرانس، جرمنی، یونان، ہنگری، آئس لینڈ، اٹلی، مالٹا، نیدرلینڈ، پولینڈ، پورتکال، سلواکیا، سپین، سویڈن سمیت بیشتر ممالک میں اسٹونیا، لیٹونیا اور لیتوانیا کے لیے بھی کارامدھ ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی لیٹس اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے ویزا درخواست کہاں جمع ہوگی اس کے بارے میں بات کرتے چلے جرمن ویزے کے لیے پنجاب، سرحد اور وفاقی دارالحکومت کے رہائشی جرمن امبیسی اسلام آباد جبکہ سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے امیدوار جرمن کونسلیٹ جنرل کراچی میں درخواست جمع کریں گے ویزا پلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ فون کر کے وقت لے لیں اپونمنٹ کے بھی ہوگا آپ کو پہلے اپونمنٹ لینے پڑے گی پھر اس مقررہ وقت پر جا کر براہ راست ویزا درخواست جمع کرائیں اسلام آباد امبیسی کا نمبر 2279441051 اور کونسلیٹ جنرل کراچی کا نمبر 835873782021 ہے اس بات کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ فیکس اور ای میل کے ذریعے فنی وجوہات کے باعث وقت نہیں دیئے تاپورمانٹ بلکل نہیں ملتی ویزا کیس کے بارے میں دستخط شدہ حرید بزریہ ڈاک یا فیکس بھیج کر معلومات حاصل کی جا سکتی ہے ویزا پلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ سائی ہوں گے پرائیٹر سے مکمل پرشدہ دو فارم تین ہلکے بیکگراؤن کے ساتھ پاسپورٹ سائی تصویر کم از کم تین ماہ کے لیے کارامت پاسپورٹ آخری دو پرہنے پاسپورٹ اگر موجود ہو تو شادی شدہ ہیں تو بچوں کی فیرست پیرونے ملک رہنے والے شداروں کی فیرست حقیقی کوائف درج کرنے کا بیان حلفی جنجن ممالک کے لیے کارامت کم از کم تیس ہزار یورو مالیت کے تریول ہیلت انشورنس پالیسی جو کہ دورے کے دوران بیماری کی صورت میں علاج محالجے اور حادثتی موت کی صورت میں لوہاہکین کی امداد کے کام آئے اے ٹکٹ محتسر قیام کے ویزا کے لیے ریٹرن اور کنفرمیشن کے ساتھ پیشلے بیرونی دوروں سے متعلق بیان حلفی ویزا فیس کی درسید انشورنس کے لیے آدم جی انشورنس کمپنی اے سی اے آئی جی اکسری جنرل انشورنس سینچری انشورنس پکک انشورنس آئی جی ای یونیورسل اور یونائٹیڈ انشورنس کمپنی منظور شدہ ہیں سال سے زائد عمر کے سینئر شہریوں کو اندرجہ بالا پچتر کمپنیاں ہیلت انشورنس نہ کریں تو کسی عزیز یا دوست کے ذریعے جرمن کمپنیوں اے ڈی اے سی اے ایکس اے کے ذریعے جرمن کمپنیوں ایلیز الویہ اور امادیوس سے کرائی جا سکتی ہے ویزا کی فیس کتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتا چلے جرمن فرت خانہ ویزا فیس پاکستانی روپے میں جرما کرتا ہے لہٰذا یورو کا پاکستانی روپے میں حساب لگا کر روپے ساتھ لے جائیں جرمنی نے قلیل مدتی طویل مدتی تمام ویزوں کی یکسا فیس ساٹھ یورو مقرر کی ہے چھ سال سے کم عمر بچے فیس سے متمشہ ہوں گے مطلب چھ سال سے کم عمر بچوں کی فیس نہیں ہوگی امبیسی میں جرمنی کی ویزا درخواست جمع کرانے کے لیے خود جائیں کسی دوسرے کے ذریعے درخواست جمع نہیں کی جائے گی مقررہ وقت سے پہلے پہنچیں تاکہ جلد بازی میں غلطی کا احتمال نہ رہے ویزا فارم امبیسی سے مفت حاصل کیا جا سکتے ہیں امبیسی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکتے ہیں فارم ٹائپ رائٹر سے پور کرنے کے بعد دستہت کرنے نہ بھولیں مقتصر مدت کے ویزے دو سے تین ہفتوں میں جاری ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے تیشدہ پروگرام سے ایک ماہ قبل ویزا کے لیے اپلائی کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی ہیلپفل ثابت ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پس آئندہ آئے تو اس کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ویڈیوز کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ